بنیادی سوال کہ آپ ایک سوشگوار زندگی گرسپون زندگی رکمہین زندگی گزارنا چاہتے ہیں کون ہے جو نہیں چاہتا کون ہے سب بھی نہیں ہوگئے سب چلیں یہ اس سوال کی طرف چھوڑے دیر بعد آئیں گے دیکھئے کہ اس زندگی میں اس وقت جب ہم یہاں پہ موجود ہیں اس دنیا میں کہیں یہ ہاتھ بلا تو واقعہ ترونما ہو دے ہزاروں پرونوں واقعات رونما ہوئے سیکھ ہیں ہر لپہ دنیا میں ہزاروں پرونوں واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں اور ان رونما ہونے واقعات میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن سے کسی تعلق نہیں ہی ہے ہمارا ایسے ہی تو اس دنیا میں کرانما ہونے والے واقعات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو وہ جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے اور ایک وہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دائرہ نظر آ رہا ہے زرد دائرہ زرد دائرے میں وہ چیزیں آئیں گی جن سے ہمارا کوئی تعلق اور شغف ہے اور اس کے باہر وہ چیزیں چلی جائے گی جیسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہیں بات وعدہ ہوگی اب اب سوال کیا جائے کہ وہ کون سی جیسے ہیں جو اس درستہرے میں آئیں گی اور کون سی جیسے ہیں جو درستہرے سے باہر جائیں گی جی کون سی چیزیں درستہرے میں کیا آئے گا اسلام میرے ذاتی معاملات بلکل درست کرلوں عاملات ادارہ جاتی معاملات ہر وہ چیز جس سے میرا تعلق ہے بلکل درستہ میں وہ چیزیں سمجھنا چاہ رہا وہ کون سی ہیں مثال کے طور پر جرے لوزی مداری ہے گھر ہے ادارہ ہے کاروبار ہے جی اور کچھ سیاسی معاملات ہیں ملگی معاملات ہیں ہناری سے ہوتا دی گیا پھر کون انتنہیں گائی پیٹرول بغیرہ بغیرہ ایسے ہی ہیں یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے اپنے تعلق رکھتے ہیں عالمی معاملات ہیں بغیرہ بغیرہ یہ سب کھا پہ آئے گئے جھڑتا ہے ریفن اور باقی ساری چیزیں اسے باہر جائے گی اچھا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمارا تعلق تو ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے پیسال کے طور پر مردوں کی مجلس جمعی ہے سیاست پر ڈیڑھ دو گھڑنا بات ہوئی اور انتتام اس جملے پر ہوا یا چھوڑ ہو ہمارا سیاست سے کیا دینا دینا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یا خواتین کی مجلس ہے گھنٹوں ڈیڑھ دو گھٹے ایک پودو پر بات ہوئی اور اشتدام اس بات پر ہوا چھوڑ دینا ہمارا اس سے کیا لینا دینا تو اس سے کیا پتا چل گیا کہ اگر ہم اپنی زندگی کا تھوڑی ایگ لگہ کسی بھی شکل میں پڑھنے کی شکل میں سننے کی شکل میں سوچنے کی شکل میں سمجھنے کی شکل میں سرس کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا تعلق ہے چاہیے تو جبال سے کہہ رہے ہوگے نہیں ہیں تو اب ہم زندگی دائرے میں وہ کیا چیزیں ہوں گی زندگی دائرے میں مثال کے طور پر ہم کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں بولتے ہیں وہ کیا ہے ہم گھرے لوگ زیمداریوں کی حوالے سے گھر کی حوالے سے خاندار کی حوالے سے بات کرتے ہیں وہ سب زندگی دائرے میں آ جائے گا موسم کی حوالے سے بات کرتے ہیں گرمی ہے سردی ہے وغیرہ وغیرہ موسم اچھا ہے بڑا درم ہے وہ کہاں پہ آئے گا زندگی دائرے میں ملکی حالات کی حوالے سے بات کرتے ہیں مہنگائی کی حوالے سے بات کرتے ہیں پیٹرول کی حوالے سے بات کرتے ہیں ایسے یہ یہ ساری چیزیں کہا جائے گی زندگی دائرے میں کیونکہ اقلی بات ہم جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اس وقت زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آسکے گی جب یہ ذرد دائرہ واضح ہو جائے تو ذرد دائرہ واضح ہو گیا اور یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا میرے لئے جو چیزیں یہاں پہ ہوں گی ہوں گی نا آپ کے لئے ذرد دائرے میں ہوں ایسی اب سوال یہ ہے کہ جن چیزوں سے اس کو آپ میں کیا نام دی ہے فکر کا دائرہ یہ سلکل آف کنسرن اس کا نام یاد رکھیے گا ذرد دائرے ہو یہ فکر کا دائرہ ہے وہ چیزیں جن سے آپ فکر رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں شغف رکھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے ہم تعلق اور شغف رکھتے ہوں کیا ہم اس پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہر وہ چیز جس پر جس سے ہم تعلق اور شغف رکھتے ہیں کیا ہم اس پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ یہ دائرہ پھر دو عصوں میں تقسیم ہو جائے گا کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن پر ہم اثر اتتاز ہو سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم اثر اتتاز نہیں ہو سکتے ہیں مثال کی طور پر اب ہم ہرے دائرے میں کیا ہے ہرے دائرے کو نام دیا ہم نے اصل و رسوف کا دائرہ سرگل آف انفلینس اور زر دائرے کا کیا نام تھا فگر کا دائرہ اب زر دائرے میں ہرے دائرے میں کیا ہے جی سبس دائرے میں ادارہ جاتی زمداری ہیں پیٹرول کہا پہ آئے گا پیٹرول کی قیمت زرط دائرے ہیں بولی تھی حضات سیاست کے حضات میں پہ آئیں گے زرط دائرے میں آئیں گے خانتانی حضات مسائل ہوگا رہا ہے وہ ساری جنہیں زرط میں آئیں گے ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں زرط دائرے میں آئیں گے اسی طرح سے ماضی کی ندابت ہے وہ کہا پہ آئیں گے مستدبلتی اندیشے وہ کہا پہ آئیں گے زرط دائرے ایسی اچھا اور یہاں پہ ہمارے سے مداریاں ہماری ذات کے ایسی دو چیزیں کھوڑی رہے ہیں اب جن چیزوں پر ہم اسٹرول اصول سرکتے ہیں وہ بھی دو طرح ہے کہ وہ اصول اصول اور کٹرول جزوی طور پر ہے اور پل واضطہ ہے یا پلیلی کوئر پر ہے اور بلاو آقو ہے ہم پھر اس کی مزید ایک تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں تین دائرے آپ کیا ہوگا ہر دائرے کو ہم نے پھر تقسیم کر دیا کہ وہ چیز جس پر ہم اصول اصول سرکتے ہیں لیکن وہ اصول جزوی طور پر ہے کلی طور پر نہیں ہے اب وہ بلا دائرہ دائرہ ہوگا اور صرف دائرے پر وہ چیزیں آئیں گی جہاں ہمارا کلی طور پر کنٹرول ایک انسان کی بسارت کی حضر دکھا ہو سکتا ہے کلی طور پر کنٹرول ہے مکمل کنٹرول ہے جیسا چاہے گی ویسا کر سکتے ہیں اب پتائیے ہرے دائرے میں کیا آئے گا اصول دائرے میں کیا آئے گا ہرے دائرے میں اب کیا رہے گیا ہے دین پاکی ساتھ کیا تو آ جائے گی ہاں اپنی ذات آگئی بلکل درست کہاں پہ آگئی سرد دائرے میں اور کیا چیز آئی سرد دائرے میں بیٹ گرے لو آگراد سرد دائرے میں آپ شادی شدہ ہے وہ ہرے میں آئے گا گھر میں ہر چیز ہماری وردی سے نہیں ہوگی ایسے یہ اور جزوی سا اختیار ہوتا ہے سمجھ دنسا اگر سمجھ رہا ہو کہ کلی ہے لیکن ہوتا تو جزوی ہے ایسے ہی اور کیا آئے گا ہرے دائرے میں اب ہرے دائرے میں اور سرد دائرے میں فرق کریں بی 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 بچے کہاں پہ آئیں گے بچے کہاں پہ آئیں گے سرد دائرے میں نہیں آئے گے اگر سرد دائرے میں بچے آتے ہوتے کہ یہ پوری دنیاں ڈاکٹر انجینئر نسٹیوں سے شہر حل اسلاحوں سے بری ہوئی ہوتی ہر والدین یہ چاہتے ہیں چھے میرے بچے یا انتے اپروچ صرف ہوگی کہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے ہیں یا کوئی چاہے گا کہ میرے بچے آلیم بنے بستی بنے شہر حدیث بنے شہر حل اسلاح بنے یہ ہوتا ہے دنیاں پر انہی سے بری ہوئی ہوتی اور دہاں پہ آئے گا وہ صرف دائرے صرف دائرے میں ہر دائرے میں کیا رہ گیا اپنی ذات اور اس کے لئے کوئی چیز ہی اچھا اپنی ذات میں کیا چیز صرف دائرے میں آ رہی ہے جو ہمارے کنٹرول میں اختیار میں ہے روز مردہ کی روٹیپ ہے میری آداد کہاں پہ آئیں گی سرک دائرے میں صرف دائرے میں سبس میں نہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے ہم کرتے نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے میری سوچ میری فکر کہاں پہ آئیں گی سرک دائرے میں مسکت میر کے اندیشے اگر میں دماغ سے نکالنا چاہوں تو وہ کہاں پہ آئیں گی سرک میں وہ نہیں نکالوں گا تو کہاں چلے جائیں گے اب یہ تحصیل سمجھ گئے سرک دائرہ جہاں پہ ہماری اپنی ذات ہے ہر دائرہ جہاں پہ ہماری ادارہ جاتی ذمہ داریہ اور گھرے جو ذمہ داریہ اور اس سے جڑی چیزیں ہیں فورت دائرہ اس کے باہر باہر ہے اب اہم ترینگ پاس اگر تناسک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کس دائرے پہ کرنا فیصد وقت صرف کرتا ہے کس دائرے میں کتنا فیصد وقت سرک کرتا ہے چلے آسانی کے لیے خورت دائرے پہ نہیں ہے بھرے دائرے وہ بیف میں سے نکھا دیں اب دو دائرے رہ گئے ہمارے پاس ایک سرک دائرہ اور ایک سرک دائرہ چیف ہو گیا اب یہ بتائیے کہ سرک دائرے میں کتنا وقت کزرتا ہے اور زرک دائرے میں کتنا وقت کزرتا ہے جی تناسب کے اطواق سے دیکھ لیں بیس تیس تیس چاریس پچاس ساٹ ساٹ ست درست ہوا رہے ہیں یعنی کہ اگر حدیقت میں اپنا جائزہ نے کون تناسب جاتا کہاں پہ ہوگا زرک دائرہ اور دائرے کی تاریخ ہم نے کیا یہ یہ وہ دائرہ ہے کہ جہاں چیزیں ہمارے کٹرول میں استیار میں نہیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہم وقت ہزار رہے ہیں تو صرف وقت ہزار رہا ہے اس کا کوئی ایمپیکٹ کریئیٹ نہیں ہونا ہے کوئی اثر نہیں ہونا ہے ہم کسی چیز کو وہاں بدل لائی سکتے ہیں وہ وقت پروڈکٹیو نہیں ہے